جلنے جی الحمدللہ فوسٹ رائٹ آگئی ہمارے پاس یا اللہ آسدہ جاتا جائے ہستے مسکاتے جائیں ہستے مسکاتے واپس آئیں تو شادبان سے اٹھا کے انہیں فیبیرا پالر جانا ہے نورت نازم آباد فور نینٹی کا بل ہے اے سی کی یہ رائٹ ہے پک اپ پوائنٹ قریب ہی ہے ہمارے آپ کو دکھا دوں گا میں کہاں کھانا ہوں پک اپ پوائنٹ کیا ہے پک اپ پوائنٹ یہ رہا ون ایٹی کلومیٹر دور ہم سے پک اپ ہے پیٹر کبھی ہماری چاند نہیں چھوڑے گا دیکھو پھر سے فیول لائٹ جل رہی ہے کلومیٹر میں زیرو کر دی ہیں تاکہ میں اچھے سے آئیڈیا ہو جائے کہ ہماری گاڑی آج کتنے کلومیٹر چلے گی چلیں جی آب فور بیس ٹائم ہو رہا ہے 1154 یعنی آلماس 12 بجھ گا گاڑی بھی گندی ہو رہی ہے سرویس کروانی ہے یا لوکیشن پہ پہنچ کر ہے آرائیو بھی کر دی اب آپ کو دیکھتے ہیں ڈروپ پوائنٹ دیکھئے گا اب ڈروپ پوائنٹ کتنا دور ہے بھائیس کا 3.2 کلومیٹر دور ڈروپ آف ہے اور اس کا بل بننا ہے پور نائنٹینی فائف انڈرڈ آج کی پہلی رائٹ انجل الحمدللہ فورس رائٹ کمپلیٹ ہو گئی پانچ سو کی کیش کلیکشن ہو گئی ہمارے پاس اور اب جو ہے سیکنڈ نائٹ کے اندارہ بیٹھے ہیں میں دیکھنے سیکنڈ نائٹ کلپ کی اور کہاں کی آتی ہے رائٹ آ رہی ہیں لیکن ہمارے مطلب کی کوئی نہیں آ رہی نا یار دیکھیں کوئی رائٹ آئی بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم دیں گے سیون ایٹی آنٹینی آنٹین ہم لیں گے گیارہ سو روپ ہے ہم نے ریجیکٹ کر دی چلیں اس طرح ہم آفر دے رہے ہوتے ہیں کوئی اٹھا لیتا تو ہم نگل جاتے ہیں انہاں بیٹھے رہے تھے چلیں یہ الحمدللہ سیکنڈ نائٹ بھی آ گئی ہے نورت ناظر باز سے اٹھا کر ناغن چرنگی جانا ہے ساڑھے پانسو بھائی کا بل دکھا رہے ہیں پانسو پچپن چلیں ان کو پک کرتے ہیں آج کی سیکنڈ رائٹ ایسی کی رائٹ ہے ساڑھے بارہ اور نورت ناظر باز سے اٹھا کر نیو گریسی جانا ہے چیس سو ساٹھ کا بل ہے ایسی کی رائٹ ہے آج کی سیکنڈ رائٹ انڈ رائٹ ہے چلیں یہ الحمدللہ سیکنڈ رائٹ بھی کمپلیٹ مجھے ملے ہیں سیکس انڈرڈ انڈ سیونڈ ایسی دو رائٹیں کمپلیٹ بھائی دو رائٹ انڈ ڈروپ ہو گئی اور لیکن سین یہ پہٹو بلکل اینڈ بہ پہلے فیول ریفل کر آتے ہیں اس کے بعد یہ پھر ہمیں موقع نہیں ملتا فیول ریفل کبھی رائٹ بھی نہیں ہمارے پاس ہمیں آج فیول ریفل کرا لیتے ہیں جب تک رائٹ بھی پکڑتا ہے اللہ نے زیادہ کوئی نہ کوئی رائٹ بھی مارے پاس آ جائے گی یہاں سے ہم فیول بھی ریفل کروا لیں گے چلیں جی بیٹرول ڈلوالی ہے میں نے تین ہزار روپے کا یہ دیکھنا ہے آج کی ریڈ کیا چل رہے ہیں بیٹرول کے چلیں جی دیکھیں آج کی تھرڈ رائٹ آگئی مارے پاس نور کراچی سے اٹھا گئے نور تنظرپاد ہلی مہسپرل جانا ہے چھڑے چھے صبح بیلے ایسی کی رائٹ آج کی تیسری رائٹ آئی ہے بھائی کراچی کے موسم کی بات کرے تو مت پوچھو فورٹی ٹیمپرچر چل رہا ہے اتنی گرمی ہوئے 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 عزیزمہ بہت گرمی ہے یار یقین مانو ایسی ٹائٹ گرمی تھنڈے بوسم میں لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور ہم گرمی انجوائے کر رہے ہیں کوئی نہیں بھائی اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ گرمی ہو رہی میں پاگل ہو گیا میں رونگ میں رڈیا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ بھائی میں غلط نہیں آرہا میں سیار ہوں ملک صاحب نے جو کہہ دیتا ہو بس والی اٹھ جاؤ بھائی چڑیا ہوں تیر اوپر بھائی گرمی میں انہی لگ گئی ہے مجھے کچھ حمل نہیں آرہا میں رونگ میں کوئی رائٹ وے سمجھ کے جا رہا ہوں لکیشن نے پہنچ یہ آرائی بھی کر دی آپ کو دیکھا تو اندراؤپ پوائنٹ کتنا دور ہے اس کا جو ڈراؤپ پوائنٹ ہے وہ ہم سے دور ہے سکس پوائنٹ ٹو کلمرٹ دور ڈراؤپ آف ہے اور اس کا بل بننا ہے بھائی تاڑے چھے سو روپے ایسی کی رائٹ موسیقی 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 بس کے تو ہوں گے چلیں جی آگا ہوں ہم لوگ یعنی کھول دے یا عزیزم آئے عزیزم کیسا ہے عزیزم ٹھیک ہے سیفی ہسپٹل لے رہا ہے پہنچ گئے ہوں پیک اپ پائنٹ اب آپ کو دکھاتا ہوں دروپ پائنٹ کتنا دور ہے آپ دیکھئے گا نون ایسی کی رائٹ ہے دروپ پائنٹ 3.2 کلیمیٹر دور دروپ اپ ہے اور اس کا بل بن رہے 600 روپے نون ایسی کی رائٹ ہے یہ مطلب پیشنٹ کو وہ لوگ نیچے لے کر آتے ہیں جب ہم آرائیو کرتے ہیں اس کے بعد اوپر سے ہلنا شروع کرتے ہیں چلیں بھئی پیشنٹ ہوں گی مجبوری ہے اور یہاں ہم نے بریک ماری نہیں گارڈ ہل ہل اس کی ماں کا ساگینہ کا رک جاؤ ہم لوگ رشتہ دینے نہیں آئے ہم لوگ پیسییں پک کرنے نکل جائیں گے سب کے اپنی مجبوری ہیں ہماری مجبوری کوئی نہیں سمجھ رہا چلیں کوئی نہیں میں نے بلا بھائی گارڈ دس بار بولے گارڈ نے مجھے کی بھائی ہٹا لے ہٹا لے میں نے بھائی میں رکنے نہیں آیا کوئی ہوتل نہیں ہے ہسپیٹل ہے پیشنٹ پک کرنے ہیں لیفٹ میں آ رہا ہے پھر بحث ہو جاتی ہے ایک تو گرمی میں گرمی نے سب کا دماغ ہائپر کیا ہوا ہے ایک دوسرے وہ ایسے دیکھتے ہیں کہ سبھی کھا جائیں گے میں نے پھر سمائل دی میں نے اچھا بھائی میں جا رہا ہوں الحمدللہ یہ رائٹ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اور اس پر میں نے بل ملے وہ ملے ساٹھے آٹھ سو روکر ہسپیٹل گیا تھا تو وہ ایک ڈیلیوری کیس ہوگا کوئی تو ان کے ہاتھ میں بچے گھاڑی میں کے بیٹھے بلے ہیں ہمارا بہت گرمی ہو بہت گرمی ہے کہہ رہے ہیں اسی چلا دو میں سر آپ نے نون اسی رائٹ بک کرائی یہ دیکھیں اچھا یار میں سر میں بک کراتا نہیں ہوں میں مطلب یوز ٹو نہیں ہوں آپ اسی چلا دیں اوپر کیا بل بنے گا انہوں نے سر دو سو روپے ایکسرا بنیں گے کیونکہ آپ نے نون اسی گرہے انہوں نے نہیں مانگتا کہنا چا کوئی بات نہیں آپ دو سو روپے اوپر لینے ایکسرا اسی چلا دوں پھر میں نے اسی چلا دوں شکہ رہے والک ہم بھی گرمی میں مر رہے تھے تو فائنلی پھر ساڑھے چھے سو کا بلتا ساڑھے آٹھ سو میں ملیں دو سو اوپر اس طرح پر ہمارے ہاں ابھی تو کیونکہ میں نے ٹوٹل کیش کلیکشن کی ہے وہ بتیس سو روپے کی تین ہزار دو سو روپے یے کیسے خوش ہو رہا ہوں بٹا خیر ہے ہم تھوڑے میں خوش ہو جاتے ہیں اور سین یہ ہے کہ ابھی ٹائم بجھنے والے اور موست تین تین بجھنے میں سے پانچ دس ویڈٹ کم ہے سمجھیں تین بجھ چکے ہیں اور ابھی تو ہم نے بتیس ہوئی کیش کلیکشن کی ہے دن ابھی باقی ہے ٹائم ابھی باقی ہے لڑائی ابھی باقی ہے جنگ ابھی باقی ہے رات میں دیکھتے ہیں کتنا کام کر سکتے ہیں تو پھر ویڈیو اینڈ کروں گا تب دیکھیں گے کہ ہم نے کتنے گھنٹے کام کیا کتنے کلومیٹر ہماری گاڑی چلی اور ہم نے کتنا کھمایا چلیں جو الحب دلے الحب دلے رائیڈ آگئی تو سین یہ کہ انہیں نورت آنباز سے اٹھا آگئے نورت کراچی جانا ہے ایسی کی رائیڈ ہے سات سو ٹھائس کا بل بڑھنا ہے ٹائم پونے چار ہو رہے ہیں اب جا کے رائیڈ ہے یہ چلے ہیں ان کو ڈروپ کرتا ہم پھر آپ سے ملتے ہیں اور اس رائیڈ کے بعد بتاؤں ہوں کہ ٹوٹا تھا ہماری کیش کلیکشن کتنی ہو چکی ہے تو ان لوکیشنیں پہنچ گئے آپ کو ڈروپ پائنٹ دکھا دوں اس کا ڈروپ پائنٹ کیا ہے سین دیکھ لو سیون پائنٹ فور گرمہ ردود ڈروپ آفیرز کا بل بڑھنا ہے سیون ٹوئنٹی ہے سنی سنی کالی کالی راتوں میں تو روشنی ہو گیا دل جانی ہے الحمدللہ بھائی رائیڈ کمپلیٹ پانچ بچ کے چار منٹوں پر ویدر اب جا کے کچھ اچھا ہوا ہے شاید کچھ نظر آ رہا ہو ہوایں چل رہی ہیں اب تھنڈی تھنڈی یہ دیکھ رہی ہو اب جا کے کچھ موسم بہتر لگا ہے مجھے دن میں تو قیامت تھی قیامت والا زندہ ہمیں لگتا ہے حساب دینا پڑھ رہا تھا چلیں جو الحمدللہ اب جا کے رائیڈ آئی ہے اور ٹائم ہو رہا ہے ساڑے پانچ کال بھی ہے کلائنٹ کی دیکھیں سین یہ کہ ان کے نورس کارچی سے اٹھا کہ ہم ان کو لئی کی جا رہے ہیں گلپرک آلماست سیون ایٹی فور کا بل ہے اے سی کی رائیڈ ہے کلائنٹ کی کال تھا نام اقبال ہے لیکن لڑکی تھی کہہ رہے ہیں فلیس جلتی آ جائیں اور مجھے لیٹ ہو رہا ہے اوکے ٹھیک ہو گیا تو بھائی فٹا فریڈ کو ڈروپ کرتے ہیں پھر باقی سین مزا دا ہوں کیا سین ہے سوڑے پک اپ پہ پہ پہنچ گیا آرائیف کر دیا آپ کو دکھنا دا ہوں ڈروپ پوائنٹ کی طرح دور ہے ڈروپ پوائنٹ دیکھئے گا ایٹ پوائنٹ سیون گلیمیٹر دور ڈروپ آف اور اس کا بل بن رہا ہے سیون ایٹی فور چلنج الحمدللہ رائٹ کمپلیٹ ہو گئی ساڑے چھے بج رہے ہیں آٹھ سو کا بل تھا آٹھ سو لیے دو سو کرنے کو واپس کر دی ہیں ٹوٹل کیش لیکشن اب تک جو چکی ہے وہ میری پانچ سار تک ہرموسٹ ہو گئی ہے اب ہم بیٹھے ہیں آرائیف کے انتظار میں دیکھو کوئی اچھی رائٹ آتی ہے پانچ سار روپ ہے اور ہماری گاڑی کتنے کلیمیٹر چلی ہے یہ ہم بتائیں گے اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جو دیکھنے والے میں ان کو بولوں گا کہ بھئی ایک بار آپ کمنٹ میں جا کے عزیزم ضرور لکھیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ بھئی یہاں تک لوگوں نے ساتھ دیا ہے میرا یہاں تک میری ویڈیوز دیکھئے آپ کے پیار اور تعاوت خبوش شکریہ بس عزیزم اور ساتھ دل بنا کے بیش دیں جو بھی دیکھ رہے ہیں سب سے ریکویسٹ ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں یا ریسپیک کرتے ہیں تو بھئی وہ ریسپیک کے طور پر ایک عزیزم مورڈ لکھیں دل بنا کے میسج کرتے ہیں میں سمجھ جاؤں گا یہ ہمارے اپنا ہے ٹائم دیکھیں ساتھ بدلے ابھی کراچری کا ویڈر کیا یہ دیکھیں اب جا کے موسم کچھ ٹھیک ہوا ہے اور قسم سے ورنہ دن میں تو تباہی میں چیئی تھی آگ لگی ہوئی تھی ٹیمپریچر اب بھی کچھ خاص کم نہیں ہوا لیکن یہاں کچھ گزارا ہوئی ہے رائیڈ آر یہ اسی کی رائیڈ ہے سڑھے ساتھ کلومٹر جان ہے اور پہلے پانچ سو رو پر بلٹی کے لیکن زیرو ٹریپ ہے اس کے تو ہمیں در لگتا ہے فیک رائیڈ ہوگی اس کی ہم کچھ اور دیکھتے ہیں شورٹ رائیڈ ابو بھائی کیا منوسط ہو گئی قسم سے ایک گھنٹے زیادہ ہو گیا دیکھو ٹائم دیکھ رہے ہو اور اب تک کوئی رائیڈ نہیں آری بیٹھا وہاں وہی رائیڈ بگڑ کر وہیں اسی جگہ پہ دیکھو آجا رائیڈ ہی نہیں آرہی آفر دے رہے ہیں ہماری آفر ایجیکٹ ہو رہی ہے او بھائی شکر اللہ کا اور اللہ اللہ کر کے اب دیکھو آٹھ بچ دس پیلٹ ہے اب جا کے رائیڈ آئی ہے سین کے وہ بھی دکھا دیتا ہوں اور سین یہ ہے بھائی گوڑ برگ سے اٹھا کے انہیں بفر زون چھوڑنا ہے اے سی کی رائیڈ ہے اور بل بننا ہے فائیف ٹائنٹی جان یعنی چھے سو روپے گا بل آجا رائیڈ کمپلیٹ چھے سو کی کیش لیشن کر لی میں نے اس طرح جو ہے آج ہمارا کام ختم ہوتا ہے ٹوٹل ہم نے کام کیا دیکھو آرموسٹ نو بجنے والے تو دس گھنٹے کی ڈیوٹی ہماری ختم ہوتی ہے ان دس گھنٹوں میں ہم نے کتنے پیسے کمائے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹوٹل جو ہماری کیش لیشن ہوئی ہے پانچ ہزار چھے سو روپے ٹوٹل ارننگ ہوئی ہے ہماری آج ڈس گھنٹے کام کی ہے پانچ ہزار چھے سو ارنڈ ہمیں آپ کو دکھا تو ہماری گاڑی آج کتنے پیسے چلی ہے اور ہماری گاڑی نے آج کتنا فیول ہوتی ہے یہ دیکھیں آج ہماری گاڑی یہ چلی ہے وہ سکسٹی تھری پوائنٹ سیرو کلومیٹر چلی ہے ٹھیک ہے اور فیول لیورج ہماری گاڑی کیا دکھا رہی ہے وہ آپ کو دکھا ہے تو ہمیں ہماری گاڑی فیول لیورج 11.5 فیول لیورج پر گاڑی دی 11.5 اور ہم نے ٹوٹل گاڑی چلی ہے میں پھر بھولی گیا کوئی بات نہیں پھر دے لیتا ہے سکسٹی تھری کلومیٹر چلی ہے گاڑی ہماری وہ آپ آئیڈیا لگا لیجائے گا کہ کتنا ہم نے کم آیا کیا بچایا تو یہ تھا سین شورٹ سرائٹ بھاری میں نے ساری پانچ کلومیٹر چھے کلومیٹر دو کلومیٹر آٹھ کلومیٹر اس طرح پھر لمبے ٹور پہ نہیں گیا لمبے ٹرپ رائٹ پہ نہیں گیا بس یہ تھی آج کی ارننگ اب آپ بتا رہا کہ اس چھے پانچ ہزار چھے سو میں سے بارہ پرشن کمپنی کمیشن نکالو گاڑی کا فیول نکالو مجھے کیا بچا جس بند نے صحیح جواب دیا میں اس کو اگلی ویڈیو میں مینشن کروں گا اوکے ہو گیا جی میں رکھتا ہوں بلوگ اینڈ کرتا ہوں ارنڈنگ کرنی ہے بہت سارے معاملات ہیں گھر جانا فریش ہونے اور پھر سب باتیں نہیں بتا ہوں وانا کہ باب آدمی کیا کرنا ہے لائیو بھی آنا ہے بھائی لائیو آتا ہوں میں